پاکستان فلم انڈسٹری کے جو حالات چل رہے ہیں نا ان حالات میں اتنے بڑے بجٹ پر پاکستان فلم انڈسٹری کی پہلی سائی فائی مووی بنانا could be an biggest trick کیونکہ بھئی جہاں آج کل مارول اور ڈی سی کی موویز کم از کم دو سے تین ہزار کروڑ روپے کے بجٹ میں بنتی ہیں نا وہیں آپ اپنے ہی کنٹری کے لٹریچر کو لے کے لولی ووڈ ہسٹری کے سب سے مہنگی مووی بناتے ہو ابھی دیکھو نا بھئی آج کل ہر دوسرے تیسرے موویز دیکھنے والے بندے کے مائنڈ میں آئرن مین اور سپائیڈر مین اتنے سا ٹرونگلی چھپ چکے ہیں نا کہ جب تک آپ انہیں اوینجرز لیول کا وی ایف ایکس اور ایکشن نہیں دکھاؤ گے نا تب تک سوپر ہیرو ورلڈ میں ایک نئے سوپر ہیرو گی انٹری کروانا is like impossible اور ایسے ہی کوشش کری گئی ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک نئے سوپر ہیرو کی انٹری کروانے کی اور یہ کوئی اور سوپر ہیرو نہیں ہے وہی عمرو اے یار ہے جس کی کہانی آپ بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہو دوستو عمرو اے یار ستر کروڑ روپے کے بجر میں بننے والی پاکستان کی پہلی سب سے مہنگی سوپر ہیرو مووی ہے اور صرف پاکستان سے یہ پہلے پانچ سے چھ دنوں میں تقریباً سات سے آٹھ کروڑ روپے ریکوور کر چکی ہے ابھی سوال یہ ہے کہ فلم عمرو اے یار چالیس کروڑ روپے کے بجر میں بننے والی بلوگ بسٹر دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو بیٹ کر پائے گی یا نہیں جنی انگلی شاندی ساری عجیب ہو لیے مووی کی سٹوری آپ کو بتاؤں تو اس مووی کا لیڈ کریکٹر عمر ہے جسے پلے کیا ہے اسمان مختار نے عمر ایک سائنس ٹیچر ہوتا ہے جبکہ کالے جادو اور جنوں پر ذرا بھی یقین نہیں کرتا ایک دن کچھ لوگ عمر کو جان سے مارنے آ جاتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ عمر کو بچانے بھی آ جاتے ہیں جو لوگ عمر کو بچانے آتے ہیں یہ ایار لوگ ہوتے ہیں اور پرانے وقتوں میں یہ موبل ایمپائرز کے لیے کام کیا کرتے تھے اور پھر بعد میں انہیں کسی وجہ سے بین کر دیا جاتا ہے اس وقت سے یہ لوگ چھپ کر رہ رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں تو آپ کو مووی کے شروع میں ہی پتا چل جائیں گی خیر دوستو ایار لوگ عمر کو بچا کے اپنے ہیڈ کوارٹر لے جا کے اسے وہاں ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر عمر کو اس کی پاورز پر کنٹرول کرنے میں اس کی مدد بھی کرتے ہیں جو لوگ عمر کو مارنے آئے تھے یہ کالے جادو اور جنوں کا استعمال کر کے ایاروں کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس دنیا پر قبضہ بھی کرنا چاہتے ہیں ان بورے لوگوں کا لیڈر لکھا ہوتا ہے جو مووی کا مین ویلن بھی ہے جسے پلے کیا ہے فاران تاہیر نے دوستو فاران تاہیر پاکستانی امریکن ایکٹر ہے جنہوں نے آئرن مین مووی آرنلڈ اور سلویسٹر سالن کی اسکیپ پلین مووی میں بھی کام کیا ہے خیر دوستو عمر اپنی پاورز پر کنٹرول کر پائے گا یا نہیں اور لکھا کے آدمیوں سے جیت پائے گا یا نہیں یہ میسٹریز تو آپ مووی دیکھتے وقت ہی سالو کرنا ابھی بات کر لیتے ہیں یہ مووی آپ کو دیکھنی چاہیے یا نہیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ مووی آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے اور فیملی کے ساتھ دیکھنی چاہیے کیونکہ مووی میں نہ تو کوئی نیو ڈیٹی ہے نہ کوئی ابیوزیف لینگویج ہے نہ کوئی آرٹیٹیٹی سین ہے بلکہ مووی کے سپیشل ایفیکٹس اور ایکشن کافی اچھا بھی تھا مطلب ڈاکٹر سر ٹرینج سپائیڈر مین اور اوینجرز لیول کا ایکشن تو نہیں تھا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی سینما کی طرف سے سپر ہیرو فرانچائز میں یہ سٹارٹ اپ ہے اس لئے ہمیں اس مووی کو کریٹی سائز کرنے کے بجائے سپورٹ کرنا چاہیے ابھی ایمانداری سے بات ہوئی رہی ہے دوستو تو آنیسلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مووی کی سٹوری لائن کو تھوڑا بہتر بنایا جا سکتا تھا اور ہمیں اس حوالے سے ڈسپوائنٹ نہیں کیا جائے فائنلی دوستو میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ یہ مووی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ پیسہ وصول مووی ہے لیکن آپ کا پیسہ برباد بھی نہیں ہوگا دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھتے رہے پاکستانی ایم ایک فلینر دوستو مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں اور ہاں دوستو فلسطین کی قاطر اسرائیل کی پروڈکٹس کا پلیز بائی کارڈ کریں اور سوشل میڈیا پر جہاں پر بھی آپ کو فلسطین کی ویڈیو نظر آئے اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اوکے اللہ حافظ بائی بائی